بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز میں امید کرتا ہوں آپ تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے میں آپ کا انسٹرکٹر شہباز علی اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ڈیجیٹل ایجوکیشن پر آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تینٹھ فیزکس نائنٹی نائن پرسنٹ کنفرم پیرنگ سکیم تو ویڈیو آپ نے لاستک دیکھنی ہے اور بلکل بھی سکپ نہیں کرنی اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام ویورڈز سے درخواست ہیں اگر آپ چینل پر نئی ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سب سے پہلے ہم اس کا پیپر پیٹنڈ ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کی سکیم سمجھاؤں گا آپ کی پیپر کے اندر سبجیکٹیو اور اوبجیکٹیو دونوں چیزیں شامل ہوں گی سب سے پہلے آپ کو اوبجیکٹیو پیپر دیا جائے گا اور اس کے لیے آپ کے پاس پندرہ منٹ کا ٹائم ہوگا اوبجیکٹیو پیپر کے آپ کے بارہ نمبر ہوں گے اور اس میں بارہ ایم سی کیوز آپ کو دیے جائیں گے اس کے بعد سبجیکٹیو پیپر کے لیے آپ کے پاس ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ کا ٹائم ہوگا اس میں آپ کے پاس دو سیکشنز ہوں گے سیکشن ون اور سیکشن ٹو سیکشن 1 آپ کا ہوگا شورٹ قویشنز کا اور سیکشن 2 ہوگا آپ کا لونگ قویشنز کا شورٹ قویشنز کے اندر آپ سے تین سوال دیے جائیں گے قویشن نمبر 2, 3 اور 4 یہ تینوں دس دس نمبر کے شورٹ قویشنز ہوں گے سیکشن 2 آپ کا ہوگا لونگ قویشنز کا جس میں آپ کے پاس قویشن نمبر 5, 6 اور 7 شامل ہوں گے اس کے لئے سٹوڈنٹس میں تمام سبجیکٹس پر سکیم آلیڈی بنا چکا ہوں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا ہے اور آپ تمام سٹوڈنٹس کی آسانی کے لئے میں نے اس کے ایک پلی لیسٹ پر بنا دی ہے جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر پھر بھی آپ کا کوئی پروبلم ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے تمام کومنٹس کا جواب دوں گا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں 10 کلاس فیزکس کی پیرنگ سکیم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا Q1 آپ کا ہوگا MCQs کا اس میں آپ کے پاس آپ کی بک میں جتنے بھی چپٹرز ہیں تمام چپٹرز سے ایک ایک MCQs آئے گا چپٹر آپ کے پاس ہیں دس، گیارہ، بارہ، تیرہ، چودہ، پندرہ، سولہ، سترہ، اٹھارہ ان تمام چپٹر میں سے ایک ایک MCQs آئے گا یہ ٹوٹل نو MCQs ہو جائیں گے اس کے بعد تین جو MCQs ہوں گے From Inside Book تین MCQs آپ کی بک کے اندر سے بنائی جائیں گے تو آپ کے پاس یہ ٹوٹل بارہ ایم سی کیوز ہو جائیں گے بارہ نمبر کے اس کے بعد آپ کو دیا جائے گا آپ کا سبجیکٹی پیپر جس میں آپ کے پاس پہلا سیکشن ہوگا شورٹ کوشنز کا جس میں کوشن نمبر 2, 3 اور 4 شامل ہوں گے کوشن نمبر 2 کے اندر جو چپٹر شامل ہیں وہ چپٹر نمبر 10 ہے چپٹر نمبر 12 ہے اور چپٹر نمبر 16 ہے چپٹر نمبر 10 سے 3 شورٹ کوشنز چپٹر نمبر 12 سے 3 شورٹ کوشنز اور چپٹر نمبر 16 سے 2 short questions یہ total آپ کے پاس ہو جائیں گے 8 8 میں سے آپ نے کوئی سے 5 attempt کرنے ہیں اس کے 10 نمبر ہو جائیں گے آپ کے پاس اس کے بعد question number 3 کے اندر آپ کے پاس چپٹر نمبر 11, 13 اور 17 شامل ہوگا چپٹر نمبر 11 سے 2 short questions چپٹر نمبر 13 سے 3 short questions اور چپٹر نمبر 17 سے 3 short questions یہ بھی آپ کے پاس 8 ہو جائیں گے آپ نے کوئی سے 5 attempt کرنے ہیں یہ آپ کے پاس ہو جائیں گے اس کے بھی دس نمبر کیونکہ ہر ایک short question دو نمبر کا ہوتا ہے اس کے بعد question number 3 میں آپ کے پاس جو chapter شامل ہوں گے وہ chapter number 14, 15 اور 18 شامل ہوگا chapter number 14 سے 3 short questions chapter number 15 سے 2 short questions اور chapter number 18 سے 3 short questions یہ بھی آپ کے پاس 8 ہو جائیں گے آپ نے کوئی سے 5 attempt کرنے ہیں اس کے بھی آپ کے پاس دس نمبر ہو جائیں گے تو دس, بیس اور تیس تیس نمبر آپ کے ہو جائیں گے short questions کے اس کے بعد چلتے ہیں section 2 کی طرف section 2 ہوگا آپ کا long questions کا اس میں question number 5, 6 اور 7 شامل ہوں گے اس میں سے آپ نے کوئی سے دو questions attempt کرنے ہیں یاد رکھئے گا ہر ایک question کے دو پارٹ ہوں گے A اور B یعنی question number 5, 6 اور 7 ان تینوں کے دو دو پارٹ ہوں گے A اور B نام سے جس کا آپ A part attempt کریں گے یاد رکھئے گا اسی کا ہی آپ کو B part attempt کرنا ہوگا question number 5 کے اندر chapter number 10, 12 اور 16 شامل ہوگا اب اس میں سے آپ کے پاس theory اور numerical پر ایک long question based کرتا ہے جو آپ کے پاس theory اور numerical ہے وہ mixed ہے وہ chapter number 10 سے بھی آ سکتی ہے اور chapter number 12 سے بھی آ سکتی ہے اور theory کیا ہوگی کوئی سے ایک chapter میں سے آئے گی ان تینوں میں سے اس کے بعد question number 6 ہوگا اس میں chapter number 11, 13 اور 17 شامل ہوں گے اس میں بھی آپ کے پاس theory اور numerical ہوگا جو theory اور numerical ہے وہ chapter number 11 سے بھی آ سکتی ہے اور chapter number 13 سے بھی آ سکتی ہے اور ان تینوں میں سے کسی ایک chapter سے theoretically question پوچھا جائے گا question number 7 کے اندر آپ کے پاس جو chapter شامل ہوں گے وہ chapter number 14, 15 اور 18 شامل ہوگا اس میں آپ کے پاس mix دیں کسی بھی chapter سے آپ کے پاس question number 7 کا numerical بن سکتا ہے اور کسی بھی chapter سے اس کے اندر سے آپ کے پاس theory آ سکتی ہے تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ discuss کی 10th class physics pairing scheme میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ کی کافی help ہوئی ہوگی اگر آپ کی help ہوئی ہے تو ویڈیو کو like کریں اپنے تمام friends کے ساتھ اس کو share کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ take care